ہلو ایوریون میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سوال رہتا ہے اپنے ایک سبسکرائبر ہے ویویک کمار سر ویویک کمار سر نے سوال پوچھا کہ مارکٹ میں جو پروٹین سپلیمنٹس ہیں ان کو لینا صحیح یعنی استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں تو فرنس اس ویڈیو میں ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پلیز ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے تو ویویک سر کو بہت بہت شکریہ کہ آپ کمنٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں سر آپ کو دل سے شکریہ اب دیکھئے مارکٹ میں فرنس بہت سارے پروٹین سپلیمنٹس ہیں سوال یہ ہے اسے لینا ہے یا نہیں سیدھا سیدھا جواب فرنس اگر کسی ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہے آپ کو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی باڈی میں پروٹین کی کمی ہے اور اس نے پرسکرائب کیا ہے تو آپ کو پروٹین سپلیمنٹ لینے کی ضرورت ہے لیکن آپ ایک نارمل انسان ہیں آپ کو کسی بھی طریقے کی کوئی پروبلم نہیں ہوتی تو آپ کو پروٹین سپلیمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہو کیا رہا ہے آج کل زیادہ تر جو یو جوا ہے جو ینگ لوگ ہیں وہ ایڈوٹیزمنٹ کے شکار ہو جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یوٹیوب پہ دیکھ کر شوشل میڈیا پر دیکھ کر کی پروٹین باڈی میں کے اندر ڈالنا ضروری ہے کتنا ڈالنا ہے کتنا لینا ہے کتنا نہیں لینا ہے یہ سب باد کی چیزیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے ان کے لیے بس پروٹین لو تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا اگر آپ کی باڈی میں پروٹین کی کمی نہیں ہے اور آپ پروٹین زیادہ لیں گے تو آپ کو کئی پروبلمز ویسے ہی ہو جائیں گے نارمل سی ایک بار بتا دینا ہے اگر آپ زیادہ پروٹین لینا شروع کریں گے تو آپ کے سٹول یعنی کہ آپ کا ٹوائلٹ ٹائٹ ہونے لگے گا کبز شروع ہو جائے گا پیٹ کی پریشانیاں نارملی آپ کی شروع ہی ہو جائیں گی تو جب تک ڈاکٹر پریسکرائب نہیں کرتا ہے یا اگر آپ نے جم جوائن کر لیا ہے اور ایک کوئی اچھا کوچ ہے آپ کا وہ کوچ آپ کو پریسکرائب کرتا ہے تو آپ کو باہر سے سپلیمنٹس لینے کی ضرورت ہے ادر وائز نارملی آپ چاہتے ہیں کہ پروٹین انٹیک آپ کا بڑھ جائے تو اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو آپ سویبین کی ماترہ تھوڑا بڑھا دیں تھوڑا سا دال کی ماترہ بڑھا دیں اور اگر آپ نانویج کھاتے ہیں تو آپ چاہیں تو بہت ہی آسان وکلپ ہے انڈا یعنی کی ایگ ایگ کو کھانا تھوڑا سا بڑھا دیجئے آپ کے کھانے سے ہی آپ کے پروٹین آپ کے شریر میں چلا جائے گا لیکن آپ بیمار اگر ہیں تو ڈاکٹر خود پریسکرائب کرے گا بیمار نہیں ہے تو دیر ایز نو نیڈ مجھے نہیں لگتا جہاں تک میرا ایجوکیشن ہے میں جانتا ہوں میرے حساب سے اگر آپ بیمار نہیں ہے تو آپ کو باہر سے سپلیمنٹ کی پروٹین سپلیمنٹ کی یا کسی بھی طریقے کی سپلیمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس امید کے ساتھ آپ سے ویدہ لیتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اگر آپ کو لگتا ہوں میں میرے ویڈیوز آپ کے لیے آپ کے فرنس کے لیے یا اس سوسائٹی کے لیے تھوڑے سے بھی فائدہ مند ہے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکس اللہ